تقلید اور اتباع ایک ہی چیز کے دو مختلف نام قرار دینا درست نہیں ہے تقلید علیدہ چیزیں اتباع علیدہ چیزیں اتباع بادلیل ہوتا ہے اور تقلید بے دلیل ہوتی ہے یہ اتباع اور تقلید میں بنیادی فرق ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی اتباع کی جگہ لفظ تقلید استعمال نہیں کیا گیا اور اسی طرح حدیث رسول میں بھی اتباع کی جگہ لفظ تقلید کا استعمال نہیں ہوا اور صحابہ کرام کے جو آثار ہیں ان میں بھی کہیں اتباع کی جگہ لفظ تقلید مستعمال نہیں ہوا تو اتباع بادلیل ہوتا ہے اور تقلید بے دلیل ہوتی ہے یہ اتباع اور تقلید میں بنیادی فرق ہے ایمہ محدثین کے ایک جماعت نے اس فرق کو بیان کیا ہے امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اور امامیں اور فقی ہیں ان کی مشہور کتاب ہے آلام الموقین اس کتاب میں انہوں نے تقلید کا بھرپور رد کیا ہے اور ساتھ میں یہ بات بھی ایمہ سے نکل کی ہے کہ اتباع اور چیزیں اور تقلید اور چیزیں اسی طرح علامہ ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں باب قائم کیا ہے تقلید اور اتباع کا فرق انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے باقائدگی سے ایک عنوان قائم کیا ہے عنوان قائم کر کے پھر انہوں نے یہ فرق بعض علماء کرام سے نکل کیا ہے اور اسی طرح علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اردو من اخلد فی الارض یہ ان کی معروف کتاب ہے اس میں انہوں نے تقلید کا رد کیا ہے کئی مقامات پر اس کتاب میں انہوں نے تقلید اور اتباع کے مابعین فرق بیان کیا ہے اور اسی طرح ایک بہت بڑے امام ہیں امام ابو عساق ابراہیم بن علی الشیرادی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب اتبصرہ یہ اصول فکر کتاب ہے اس کتاب میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات ماننا یہ حجت ہے تو اسے اتباع کہا جائے گا اور جس کی بات حجت نہیں امت کی بات حجت نہیں ہوتی اسے ماننا تقلید ہے اور بغر دلیل کے قبول کرنا یہ تقلید کلاتا ہے یعنی تقلید اور اتباع میں فرق ہے اور پھر ہنفی حضرات کے اکابرین نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اشرف علی تھانوی صاحب سے سوال کیا گیا حدیث کو ماننا تقلید ہے تو انہوں نے کہا یہ تقلید نہیں ہے اتباع کہ لائے گا حدیث کو ماننا یہ اتباع کیوں یہ حدیث دلیل ہے حجت ہے اور حدیث کے علاوہ بغیر کسی دلیل کے کسی کی بات کو ماننا جس کے پاس دلیل نہ ہو حجت نہ ہو وہ تقلید ہے یہ بات کرنے والے دیوبندیوں کے حکیم الامت تھانوی صاحب ہیں اور اسی طرح ہنیفیوں کے دیوبنجوں کے بہت بڑے عالم سرفراز خان سفدہ ان کی کتاب راہ سنت اس کتاب میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے اتباع اقتداء اور چیزیں اور تقلید اور چیزیں اقتداء اور تقلید کو یعنی ان دونوں میں اس نے فرق بیال کیا ہے سرفراز صاحب نے اقتداء اور چیزیں اقتداء اور چیزیں اور تقلید اور چیزیں اقتداء اور اتباع ایک ہی چیزیں یہ دلیل کے ساتھ ہوتی ہے یہ فرق سرفراز صفدر صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے اسی طرح بریلیوی حضرات کے بہت بڑے عالم جو ان کے شیخ العدید بھی رہے ہیں غلام رسول سعیدی صاحب انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کیے کہ اتباع اور تقلید میں فرق ہیں اور اسی طرح آپ یہ دوسری بات بھی سمجھیں کہ تقلید جائل کے لیے ہوتی ہے ہنفیوں نے بھی یہ بات تسلیم کیے سرفراز صفدر نے القلام المفید میں واضح طور پر لکھا ہے تقلید جائل کرے گا تقلید جائل کے لیے ہوتی ہے تقلید وہ کرے گا جو جائل ہے عالم تقلید نہیں کرے گا مجتحد تقلید نہیں کرے گا اور مجتحد کے بارے میں امین اکاڑیوی صاحب نے تجلیات میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ مجتحد پر تقلید حرام ہے یعنی مجتحد تقلید نہیں کرے گا جبکہ یہ بات کوئی بھی نہیں کرتا کہ مجتحید اتباع نہیں کرے گا ہنفی بھی مانتے ہیں کہ مجتحید اتباع کرے گا مجتحید تقلید نہیں کرے گا معلوم ہوا کہ ہنفی بھی اتباع اور تقلید میں فرق کے قائل ہیں کیونکہ وہ مجتحید کے لئے اتباع کے قائل ہیں تقلید کے قائل نہیں ہیں معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی تقلید اور اتباع میں فرق ہیں اس کے علاوہ آپ قرآن مجید کھولیں ایک آیت پر نظر دھڑائیں اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اتباع کرو جو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے دین نازل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کسی ولی اور بزرگ کی اتباع نہ کرو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے تو ان کے اصول کے مطابق کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ تقلید کرو اس چیز کی جو نازل شدہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے علاوہ کسی بھی ولی کی تقلید نہ کرو تو ان کے اصول کے مطابق بھی ان کی تقلید کا رد ہوتا ہے اگر اتباع اور تقلید کو ایک ہی تسلیم کر لیا جائے تو ولا تتبعوں کا معنی یہی ہوگا کہ آپ تقلید نہ کریں کسی ولی کی پھر آپ حضرات اپنے بزرگوں کی اپنے امام کی تقلید کیوں کرتے ہیں قرآن میں تو منائے تو ہنفی حضرات جو یہ فرق کرتے ہیں یہ فرق کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے یہ تقلید اور اتباع کو ایک ہی کہنا یہ درست نہیں ہے اتباع بادلیل ہوتی ہے اور تقلید بے دلیل ہوتی ہے بادلیل کسی چیز کو تسلیم کرنا ماننا یہ اتباع ہے اور بے دلیل کسی باقے پیشہ لگنا یہ تقلید ہے اور اسی طرح یہ حضرات عام طور پر یہ کہتے ہیں جیسا کہ منزل منگل صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ بہت سارے اہمہ محدثین نے جب تقلید کی تعریف کیے تو اس کے اندر لفظ اتباع استعمال کیا ہے تقلید کی تعریف میں اس سے معلوم ہوا کہ اتباع اور تقلید ایک ہی جیزے تو یہ ان کو بہت بڑی غلط فہمی لگی ہے کیونکہ اتباع کی دو قسمیں ہیں ایک اتباع مضموم اور دوسری ممدو جو بہت دلیل ہوتی ہے اسے ممدو بولتے ہیں اور جو بے دلیل ہوتی ہے اسے مضموم بولتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا تَتَّبِعُ خُطْوَاتِ شَيْطَان تو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو اور شیطان کی پیروی کرنا یہ بے دلیل ہے بے دلیل کے جگہ پر لفظ اتباع استعمال کیا ہے اور اسے ہم تقلید کہتے ہیں اور بے دلیل جو اتباع ہے وہ تقلید نہیں ہے بے دلیل جو اتباع ہوتی ہے اسے تقلید بھی کہا جاتا ہے اور کہیں کہیں اسے اتباع بھی کہا جاتا ہے لیکن بے دلیل اتباع کو کہیں پر بھی تقلید نہیں کہا گیا اور یہ نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے نہ صحابہ میں سے کسی نے ایسا کہا ہے بلکہ صحابہ کرام نے تو منع کیا ہے وَلَا تُقَلِّدُ دِينَكُمَ الرِّجَال دین میں کسی کی بھی تقلید نہیں کرنی لفظ تقلید کے ساتھ منع کیا گیا ہے یہاں پر ایک اور باقی طرف آپ کی رینوائی کروں کہ ہمارے کئی علماء کرام اسلاف جو ہیں تقلید کی بھی دو قسمیں بناتے ہیں ایک بادلیل دوسری بے دلیل تو پھر وہ بادلیل اتباع کو تقلید کہہ دیتے ہیں ان سے ہمارا لفظی اختلاف ہے اصولی اختلاف نہیں لفظی اختلاف ہے کیونکہ اصل میں ہم بھی جو کرتے ہیں وہ بھی وہ کرتے ہیں وہ بھی اسی تقلید کے مخالف ہیں ہنفی جو آج کے دور میں موجود ہیں دیوبندی اور بریلوی یہ تقلید مضموم کے مرتاقب ہیں یعنی ان کے تقسیم کے مطابق ہمارے نزدیک تو لفظ تقلید ہی مضموم ہیں ہم لفظ تقلید کا استعمال درست نہیں سمجھتے اتباع کے جگہ بادلیل اتباع کے جگہ لیکن بعض علماء نے ایسا کیا ہے تو ان علماء سے ہمارا لفظی اختلاف ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ اتباع اور تقلید کو ایک کہنا درست نہیں ہے اتباع اور چیز ہے اور تقلید اور چیز ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين